نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ سنیہا بھینف سنگھ بنسل نیوز کے خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیشمان میں ہر بار سواستہ سمبندی سمسیاؤں پر خاص جانکاری دی جاتی ہو اور اس کڑی میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ستیکان ترویدی جی جو بنسل ہاسپٹل میں کنسلٹن نیورو سائکیٹریسٹ ہیں ڈاکٹر ترویدی کارکٹر میں بہت بہت سواگت آپ کا سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ بہت تیزی سے آٹیزم بڑھ رہا ہے ہماری کنٹری میں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ درشکوں کو یہی بتائیں کہ آٹیزم ہوتا کیا ہے دیکھیں آٹیزم ایک پرکار کا مانسک بیماری ہے مانسک روگ ہے جس میں برین کا ڈیولپمنٹ پروپرلی نہیں ہو پاتا اگر ہم سادہان بھاشا میں بات کریں تو اس میں جیسے کی برین کا بنا وکاس جو ہوتا ہے وہ پروپر ہوتا ہے لیکن اس کی کہیں نہ کہیں فنکشننگ جو ہوتی ہے اس کے جو نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں ان میں سمویک کے سمیں اپنی سوچ کے سمیں بھاشا کے ڈیولپمنٹ کے سمیں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن پروپر نہیں ہوتا میس وائرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ وکار آتا ہے اگر کمپیوٹر کی بھاشا میں بات کریں تو اس میں ہارڈ ویر میں کہیں سے کوئی پرولم نہیں ہوتی ہے برین کے سافٹ ویر میں پرولم ہوتی ہے جس کے کارن سے ویکتی کے بولنے میں اس کے سمجھنے میں اس کی تارکی کشمتہ میں اس کے وکاس میں کافی بادہ پہنچتی ہے دوسری بات اس نیہا جی نے جو کہی کی یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ اب آٹیزم کے وشے میں زیادہ سے زیادہ شود ہو رہا ہے جاگرکتہ فیل رہی ہے اس کی وجہ سے ڈیٹیکشن ریٹ کافی بڑھ گئے ہیں ڈیٹیکشن ریٹ آپ نے بتایا بڑھ گئے ہیں لیکن ایک سمسیا جتنا میں بھی آٹیزم کے پیشن سے ملی ہوں بچوں سے ملی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنا کہ دوسرے بچوں سے الگ ہے تو ایسے میں کیسے سمجھا جائے کیا سمٹمز ایسے ہوتے ہیں آٹیزم کا بچہ دوسرے بچوں سے کیسے الگ ہوتا ہے دیکھیں اس آٹیزم کی لکشن کی جو پہچان ہے وہ کافی آسان ہے ہمیں صرف ایک کمپیریجن چاہیے ایک نورمل جو بھی آپ نے ڈیولپمنٹ بچوں کا دیکھا ہوا ہے اپنے آس پاس کے بچوں کا اس میں سے کچھ ڈیفرنسز دکھائی دیتے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈیفرنس آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ آئی کانٹیکٹ ہم جب کسی سے باتشیت کرتے ہیں میل جول کرتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا آئی کانٹیکٹ ایسے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کافی پور ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے بار بار بات کرتے جاتے ہیں وہ سر نیچے کر کے یا ادھر ادھر دیکھ کر کے جواب دیتے ہیں اور کئی بار تو وہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بدھر ہیں انہیں سنائی تک نہیں دے بچوں میں اور آوٹسٹک بچوں میں ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں یوزولی ماں سے جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کئی بار آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا ماں کے ساتھ وہ ماں کے ہاؤ بھاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں ان کی خوش ہے یا انگری ہے اس کے حساب سے اس میں ان میں چہرے پر ریسپونس آتا ہے لیکن ایسے بچوں میں اپنی ماں کے ہاؤ بھاؤں بھی سمجھنے کا یت نہیں کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں اور آپ کلیر کٹ انتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ نارمل ہے اور یہ بچہ آوٹسٹک ہے دوسری اور کچھ ڈیفرنسز بتانا چاہوں گا کیسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں جو نارمل بچوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ باتچیت کرنا شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے دو ایک شبد ماں باپ پھر ماما پاپا اور دھیرے دھیرے ان کا واقعے میں یہ پریبرتن ہوتا ہے وکاس ہوتا جاتا ہے آوٹسٹک بچے بولنا تو شروع کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے ان کا جو بولنے کا وکاس ہے وہ کئی بار رک جاتا ہے وہ کچھ طرح طرح کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے اور کچھ پرمک لکشن ہے جیسے کی سٹرینز اور انزائیٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار آپ کے بچے کوئی بھی گھر میں نیا آتا ہے کوئی نیا رشتدار آتا ہے یا باہر سے کوئی پڑوسی آتا ہے یا جنہیں ہم نہیں پہچانتے ہیں وہ آتے ہیں تو ایک الگ سا ریسپونس آتا ہے وہ ماں کے پاس آ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے لیکن ایسے بچوں میں ایک بھی سٹرینز اور انزائیٹی نہیں ہوتی ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی نیا ہے یا پرانا ہے یہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتے ہیں تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کئی بار ایسے ماں باپ ان بچوں کو انٹرپیٹیٹ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بچہ بہت سیدھا ہے کسی کے پاس بھی اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن ایسا نہیں ہے کئی بار یہ لکشن آتیسٹک ہو سکتے ہیں اور شروعاتی دور میں پہچاننا ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہی آگے چل کر کے آتیسٹک بچوں کے صدھار کے وکاس میں ریسپونس بل ہو سکتے ہیں اس لیے ان لکشنوں کو قطعی نظر انداز نہ کریں یہ ایسے لکشن ہیں جنہیں نظر انداز بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ دوسروں بچوں سے تھوڑا سا بھی ڈیفرینٹ ہے تو انتظار مت کریے آپ یہ نہ سوچئے کہ وہ خود بخود نورمل ہو جائے گا آپ کو ایکسپورٹ سے ملنا چاہیے اور یہ سمٹمز ان سے ڈسکاس کرنے چاہیے کہیں یہ آٹیزم تو نہیں آپ اس پروگرام میں کال کر کے بھی ڈاکٹر تریویدی سے بہت کچھ جان سکتے ہیں ضرور ہمیں کال کریں ڈاکٹرز آپ نے تمام سمٹمز بتائیں وجہ کیا ہوتی ہے ان کے پیچھے کیا یہ ڈس آرڈر پیدا ہونے کے بعد بچوں کو ہوتا ہے یا جب بچے گھر میں رہتے ہیں تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈس آرڈر بچوں میں آ جاتا ہے جی اس نے آجی یہاں پہ درشکوں کو بتانا چاہوں گا جو آٹیزم کے مکھے اگر ہم سپیسیفک بتائیں کہ یہ کارن ہے تو ایسا ابھی سمبھو نہیں ہو پائے کہ ہم ایکزیکٹ کارنوں کا پتہ لگا پائیں لیکن ہاں جیسا کہ آپ نے بتایا گربہ وستہ کے دوران جب برین کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں انجوری ہونے پر پروپر ڈیولپمنٹ نہیں ہونے پر انفیکشن کی وجہ سے برین کا ڈیولپمنٹ improper ہو سکتا ہے ان میں نیورو ٹرانس میٹر کے جو کنیکشنز ہیں وہ ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے راسانی کا سنتولن آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسی لیے اس کے لکشن جو ہوتے ہیں وہ تین سے چار سال میں کافی تیجی سے دکھنا شروع ہوتے ہیں چونکہ شروعاتی دور میں ہم اس لیے undetected رہتا ہے کیونکہ ایک دو سال بچوں کے کچھ behavior کو ہم سمجھ نہیں پاتے normal سا بھی ہوتا ہے normal differentiate کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن قریب تین سے چار سال کی age میں اگر ہمیں ان لکشنوں کا پتا ہو تو ہم کافی جلدی انہیں detect کر سکتے ہیں اور میں کچھ لکشنوں میں جو differentiate ہماری بات ہو رہی تھی وہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے کھیلنے کا طریقہ بھی کافی specific ہوتا ہے یہ دوسرے بچوں کی طرح game change نہیں کرتے ہیں ایک ہی game کو بار بار کھیلتے ہیں اسی پہ concentrate کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی وہ train بنا کے کھیل رہے ہیں تو وہی دن بھر ویسا ہی کرتے رہتے ہیں sequence change نہیں کرتے ہیں کئی بار ان کے order کو اگر آپ نے disturb کیا یا ان کو disturb کیا تو کافی زیادہ irritate ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ان کے کچھ fixed routine ہوتے ہیں وہ انہی پہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اسی کے حساب سے رہنا پسند کرتے ہیں اور کئی بار کافی rigid رہتے ہیں اور اگر ویوہار کی بات کی جائے تو یہ دونوں ہی extreme ہو سکتے ہیں کئی بار autistic بچے اتیادھک چنچل ہوتے ہیں جب ان میں adhd attention deficit hyper connectivity disorder ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ اتیادھک چنچل ہوتے ہیں اور کئی بار دوسرے extreme میں بہت زیادہ سانتھ ہوتے ہیں تو ہم ان لکشنوں سے کافی differentiate کر سکتے ہیں اور جلدی سے پہچان سکتے ہیں ہمارے کالر جڑ رہے ہیں ہم آئے ساتھ ریوہ سے ڈیوے کا ننجی نے کال کیا ہے جی ڈیوے کا ننجی بتائیں کیا جانا چاہتے ہیں پورٹیزم کے بارے میں ممشکار ممشکار ڈیوے کا ننجی دراصل لکش صاحب کھیل کے ساتھ بچے میں کیے ہیں میرے بچہ ہے ایک 4.5 کا ہاں جی اس پہ یہ ہے کہ پرٹیکولر جیسے اپن جنرل کھانا فوت کھلا رہا ہے روٹی رائس تو اس سے وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کے حساب کی یعنی کوئی چیز ہے کی تیزہ یا ایسی چیز ہیں تو وہ اس کی کیپیسٹی بہت ہے وہ کھانے کی لیکن کھانے کے لیے پرٹیکولر رائس روٹی اس میں ایک وہ ہو جاتا ہے کہ بہت اس کو بہت پریسر کر کے کھلانی پڑتی ہے تو کیا اس میں لگتا ہے جو ابھی بیوے کرنم جی آپ سے ایک اور پوچھنا چاہوں گا جو ابھی میں نے آٹیزم کے اور کوئی لیکشن بتا ہے کیا ان میں بھی ہیں یا کیول یہی پرابلم ہے آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں ابھی تو خیر باہر ابھی کم نکلنا شروع ہوا ہے تو کھل کو یہ ہے کہ وہ گھر پہ زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا کھلنے میں باہر بہت زیادہ یا باہر کے بچوں کو گھر میں بلا کر کھلنا زیادہ پسند کرتا ابھی باہر اقدم نہیں ہو پاتا دیکھیں یہ ابھی آپ کے جو بچے کی پرابلم لگ رہی ہے وہ کافی سامانے ہیں بچے کئی بار فوڈ کے لیے چوزی ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے چوزی ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں میں ایسے بیہیوئر کو اگر بڑھانا ہے تو آپ ان کے ساتھ کچھ شرطیں لگا سکتے ہیں کہ جب آپ اتنا روٹی دال یا دال شاوال یہ کھاؤ گے تب آپ کو ہم پیزا کا اتنا ٹکڑا دیں گے یا ان کے پسند کا کام کریں گے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اس عمر میں بچوں کو لے کر کے ماتا پیتا کی پولیسی میں کافی ڈیفرنس رہتا ہے یہاں پر جو اچھا بیہیوئر بڑھانا ہے جو آپ اچھا بیہیوئر چاہتے ہیں اس میں دادا دادی ماتا پیتا سب کی پولیسی ایک ہونی چاہیے بچے کے مند میں یہ میسیج ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تب ہی مجھے میری یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی یہاں پہ پر پرولوم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کڑائی کی تو ماتا جی نے انہیں دے دیا دادا جی نے دے دیا تو وہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون ایکشولی ہمیں اتھارٹیٹیو فیگر کون ہے کس کی بات مانے اور وہ اپنے حساب سے چلنے لگتے ہیں تو ایک پولیسی کلیر رکھئے اچھے بیہیوئر کو بڑھانے کے لیے انہیں پروساہیت کرئے جب کبھی بھی وہ دال چاہوہ لیا اچھے سے کھائیں کھانا روٹین اچھا کریں تو ان کو پروساہیت کریں وہ فردر وہ بیہیوئر بڑھائے گا اور ان کے دماغ میں یہ اچھے سے جانا چاہیے میسج کہ اگر ہم نے یہ چیز کی ڈیمانڈ کیا جیت کی تو یہ نہیں پوری ہونے والی ہم اسے اچھے سے اپنے گھر کے نیاموں کے انسار ہی پرابت کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے سائن ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں میں ذرا سب ہی ایسا بیہیو دیکھ رہے ہیں جو نورمل نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ آویئر ہیں اور ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم آتیزم ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں کچھ ایسے سیمٹمز ہیں تو ضرور ہمیں کال کریں ڈاکٹر ترویدی آپ نے بتایا کہ آتیزم کے جو بچے ہوتے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی سیمپل ورڈ وہ کسی اور کی دنیا میں اجیسٹ نہیں ہو پاتے تو کیا ایسے بچے کسی کو حام بھی پہنچا سکتے ہیں اگر ان کی دنیا میں کوئی انٹر کرنا چاہے دیکھئے ایساچ کوئی ہومی سائیڈل یا کوئی گمبیر کیسز تو نہیں دیکھے جاتے اس میں لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ریجڈ رہتے ہیں کرائی کرتے ہیں کوپریٹ نہیں کرتے اگر ان کی روٹین میں ہم نقصان پہنچائیں یا ان کی روٹین کو چینج کریں ان کے کھلونوں کو الگ ڈھنگ سے کریں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہی اسکل ہمیں آگے چرچہ کروں گا جب اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو یہی اسکل جروری ہوتی ہے کیسے وہ اس اپنے ریجڈ رول سے ہٹے کیسے وہ سامانے جیون میں آسکے کتنا پرتیشت وہ سامانے جیون کی طرف جائے گا یہ سب بڑا ایمپورٹنٹ یشو رہتا ہے بلکل اگر بچہ آپ کا normal behave کر رہا ہے تو ایک یہ پروبلم آپ کے دماغ میں آئے گی کہ اس کو آخر اس کا future کیسا ہوگا کیا یہ normal ہو پائے گا یعنی اس پہ بری ہم جانکاری لیں گے ڈاکٹر ترویدی سے لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں سورج نے ہمیں کال کے بھوپال سے سورج جی بتائیں میڈم میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہا تھا کہ میرے مطر کا بچہ ہے تین سال کا جب جنم ہوا تھا اس ٹائم پر رویا نہیں تھا ابھی تو کئی normal condition میں ہے تو اس میں آرڈیزن والی کوئی پروبتی ہو سکتی ہے دیکھئے اگر جنم کے سمیں آپ نے بتایا کہ اگر انوکسیا ہوا ہے یا وہ نہیں رویا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ برین میں بلڈ سپلائی امپرابر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو ہاں ایک سمبھاونا جرور بنتی ہے کافی strong possibility بنتی ہے کہ ان میں autism یا ڈی از ڈی کے لکشن ملے کیونکہ ایسا شود سے پتا چلا ہے کہ جن لوگ جو بچے جنم کے سمیں روتے ہیں ان کا اوکسینیشن پروپر رہتا ہے اور جن کا نہیں رہتا ہے تو یہ شود سے پتا چلتا ہے کہ جن جو بچے نہیں روتے ہیں ان میں مائلڈ ریسک تھوڑا سا ہائی رہتا ہے ڈاکٹر تریویدی جو ایج آپ نے بتائی تین سے چار سال میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے بچے اور یہ ایج ایسی بھی ہے کہ گھر والے بڑا نورمل لیتے ہیں کہ بچے اگر اس طرح بیہیو کر رہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ کوئی انڈیویجویل اس کا بیہیو ہو سکتا ہے ایسے پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے اپنے بچوں کو کس طریقے سے انہیں ان آسپیکٹ پہ جج کرنا چاہیے اور ترنت ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے دیکھئے آٹیزم کے ڈیٹیکشن میں ہائی انڈیکس آب سسپیشن ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ بنسل نیوز میں کر رہے ہیں ایسا سبھی میڈیا کو سنگیان لینا چاہیے کہ ہم اس کے وشہ میں جاگرکتا جہدہ سے جہدہ جاگرکتا پھیلائیں کئی بار ماتا پیتا کی گلتی نہیں ہوتی اگر ہم ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی نولیج ہی نہیں ہے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں گے منوچکتسک کے پاس اگر ہمیں پتا ہے کہ آٹیزم کے یہ لکشن ہے یہ پرابلم ہے ایسے سے ہم پہچان سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ سامانے بچے اور آٹیسٹک بچوں میں کیسے ڈیفرینشیئٹ کیا جا سکتا ہے تو ان لکشنوں کو آسانی سے پہچانا بھی جا سکتا ہے آپ اپنے پیڈیٹیشن سے ملیں منوچکتسک سے ملیں اور ایک کمپلیٹ ٹیم ورکپ سے آپ اس میں کافی زیادہ نجات پا سکتے ہیں اور اچھا لاب مل سکتے ہیں اس وقت اور اس کے بعد دیرے 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 اس کی آواز بھی چلی گئی اور آجیب آجیب کرتا ہے اس کو علاجی میں کافی کرایا اس نے اثر کچھ نہیں ہو جو ابھی آپ نے جو لکشن سنے میں میں بتائے ان میں سے سر کتنے لکشن آپ کے بچوں میں ہیں کیا کیا ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کیا کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا اس کو مرد ہوتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے نہیں تو نہیں کھاتا اور لیٹنگ بات بھی کپروں میں تو نہیں کرتا لیکن کپر نکالنے کے بعد کئی بھی کر لیتا ہے اچھا اچھا آپ لوگوں سے باتچیت کیسے کرتا ہے باتچیت کرتا آئی کونٹیکٹ آنکھوں آنکھوں سے نجرے ملاتا ہیں آپ لوگوں سے نجرے کرتا ہے کھانوں کا بھی کرتا ہے آج آج دیکھئے ابھی آپ جتنے لکشور بتا رہے ہیں اس کے حساب سے بتانا تو تھوڑا سا جلد باجی ہوگی لیکن آپ کسی اچھت منو چکت سکت 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 ان کے کئی بار سنسری انٹیگریشن بڑے امپورنٹ ہوتے ہیں ان کی سمایوجین ان کا صحیح ڈھنگ سے کریانون کریا کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آنکھوں کا شرون شکتی کا جانچ کرائیے کسی اچیت منو چکت سکت 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 کیونکہ آپ بتا رہے کہ دو سال تک ان کا دیولپمنٹ بہت اچھا تھا اس کے باد اس میں بدلاؤ آیا ہے ان کے بولچال میں تو اس کے لئے ان کا proper evaluation ضروری ہے سر اس کے بعد ہی ہم کچھ determine کر پائیں گے کہ ان کو کیا ہے اور کس دشا میں آگے بڑھنا ہے دوکٹر تریویدی اب ہم آٹیزم کی اگر ٹریٹمنٹ کی بات کر لیں کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہارڈویر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی سوفٹویر کا یہ پرابلم ہے تو یہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے کیا ایک آٹیزم پیشنٹ جو ہے وہ کبھی نورمل لائف جی سکتا ہے دیکھیں ٹریٹمنٹ کا اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے ارلی ڈیٹیکشن جلدی سے جلدی اس کا ہمیں پتا دیا اور وہ جا کر گیا اور کمپلیٹ لی ہمیں لکشن سے آرام مل گیا نہیں ایسا اسمب ہو ہے اگر کوئی ایسا کلیم بھی کرتا ہے کہ ہم پورا ٹھیک کر دیں گے دو دس دن کی ایک مہینے کے ڈوز میں دو مہینے کے ڈوز میں یہ نورمل ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ مست ہے کارن یہ کیونکہ یہ ایسا کوئی بیماری نہیں ہے کسی بیمار بیکٹیریا کی وجہ سے کسی وائرس کی وجہ سے ہوئی ہو یہ سافٹ ویر کا ڈیسٹر بینس ہے تو اس میں کچھ ایسی دوائیاں ہوگی جو کی ویوہار کو ریگولیٹ کریں اور دوسرا جو سب سے ایمپورٹنٹ پہلو ہے اس میں ہم بچوں کی گروت شہلی کوالٹی آف لائف پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا جیون یا پن اچھے سے کر سکیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پریریت کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتی ہے مائے پوچھا کہ آپ پانی چاہیے انہوں نے جواب دینے کا موقع نہیں ملا اچھا تمہیں پانی چاہیے ایسا نہیں ان کو پرابر بولنے کا موقع دیں دو دو تین تین چار چار شبدوں سے آگے بڑھیں اور واقعی اپنے یہ کامپلیکس کھیل آکے رکھ دیا اور ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ پورا بن لگے گا ان کو دھیمے دھیمے سمجھائیں کھیل کھیل کی بھاشا میں چھوٹے نئے شبدوں کا استعمال کرنے کے لئے پریریت کریں اور دھیرے دھیرے پہلے سنگل کھیلنا شروع کریں پھر ساتھ میں اور لوگوں کی سنگھیا بڑھائیں تاکہ دو لوگ کھیل رہے پھر چار لوگ کھیل رہے دھیمے دھیمے اس کو بڑھائیں کوئی بھی نیا اوکٹی گھر میں آتا ہے اس سے اس کو ملنے کے لئے پریریت کریں اس کو greet کرنے کے لئے پریمیت کریں ہلو ہائے نمستے یہ سب کے لئے پریریت کریں اور جو سب س امپورٹن بات ہے کہ جب بچہ کچھ بھی بولے یا اچھا بولے اگر بولتا ہے آپ سے آئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو شاباسی دیں یہ بیہیویر اس سے ان کا بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ جو گھر والے ہیں ان کو ڈانٹے نہیں کہ یہ جانبوچ کیسا کر رہا ہے یہ تو ایسا ہی ہے ایسے نیگیٹیو کمنٹ کتا ہی پاس نہ کریں کئی بار ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ نجروں سے ملانے کے لیے بچے کا سر پکڑ کر کے کچھ آدھے منٹ پندرہ بیس سیکنڈ ان سے بات کر سکتے ہیں تاک سکتے ہیں تہراکی کے لئے کر سکتے ہیں تو ان کی جو ایکسٹرا انرجی ہے اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کھیل میں یعنی ایسے پیشنٹ کے لیے دوائی سے زیادہ کاؤنسلنگ ضروری ہے اور سمیہ دینا ہونے بہت 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 شکریہ سر آپ یہاں آئے اتنی ایتنی انفرمیشن شیئر کی آج ہم نے جانا کہ جو آٹیزم سے پیرد بچے ہوتے ہیں جو آٹیسٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے لیکن ایسے میں پیرنٹس کو ضروری ہے کہ اس دنیا میں انٹر کریں انہیں اس وقت دیں اور اگر سمٹمز کو بھاپ پا رہے ہیں تو جلد سے جلد اپنے تردیم اگر